نمشکار دوستوں سواگت ایک بار پھر سے آپ سبی کا آپ کے اپنے چینل ہنوان سیا پریوار میں آشا کرتے ہیں کہ پربوشی ہنوان جی اور پرم پجے گردے بابا نیپ کروڑی مہارات جی آپ سبی وقتوں پر عصیم کرپا صدی بنائے رکھیں دوستوں جب بھی آپ کبھی کسی نجدی کی مندر جاتے ہیں کسی دھام میں جاتے ہیں یا پھر کسی سادو سندھ کے پاس جاتے ہیں اور یہ بھی نہیں تو اپنے کنی بجرگ لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو ہر جگہ پر جہاں بھی آپ کو آشیرات ملتا ہے آپ کو پرشاد ملتا ہے آپ کے مند میں ضرور کوئی کامنا اٹھتی ہے کوئی اچھا ہوتی ہے کہ یہ پربو میری اچھا پوری ہو جائے اگر بڑے بجرگ اور سادو سندھوں کا آشیرات ملے تو بھی آپ کے مند میں کوئی بات کی اچھا ضرور اٹھتی ہے کہ کاش میری اچھا ضرور پوری ہو جائے اور یہی اچھا ہوتی ہے دوستوں آپ کی واسطوں میں منوکامنا ہم ان منوکامنوں کو پورا کرنے کے لئے اپنے جیون میں کرم تو ضرور کرتے ہیں کوئی منوشی کرم کرنے میں زیادہ پریشم کرتا ہے تو کوئی اپنا مستیز کو زیادہ استعمال کرتا ہے پر انتو سب کی چاہے راہ کیسی بھی ہو انتیمون کا لقش تو ایک ہی ہوتا ہے اپنی منوکامنہ کی پورتی اور یہی پرتنے کرتے کرتے جب جیون کبھی کبھی پرتیکل پریشتی دکھا دیتا ہے ملکل الٹا ہی آیام دکھا دیتا ہے تو منوشی کہیں نہ کہیں ٹھہر جاتا ہے کہ شاید میری منوکامنہ پوری نہیں ہوگی یا پھر وہ سوچ میں پڑھ جاتا ہے کہ میں کیسے سمجھوں کہ میری منوکامنہ کبھی پوری ہوگی بھی اور دوستوں جب ایک پریعتنے کرنے والا منوشی کرم کی رہا پر چلنے والا منوشی جب اس طرح کی پریشانی میں پھنچ جاتا ہے تو اس سمیں برمانڈ ہی اس کا ساتھ دیتا ہے دیوی دیویتاؤں کی ارجہ اس کا ساتھ دیتی ہے آپ جن کو بھی جھاتے ہیں جن کو بھی اپنا گروہ دیو مانتے ہیں انہی کے دیوی ارجہ آپ کے سمیں پہوکر کچھ ایسی پرشتیتیں رجتی ہیں جن کے دوارہ آپ کو کچھ سانکیتک بھاو سے بتایا جاتا ہے کہ ہاں آپ کی منوکامنہ آوشی پوری ہوگی اور انہی سانکیتک بھاو کو منوکامنہ پوری ہونے کے سانکیت کے روپ میں جانا جاتا ہے ادھکانستے سمیں منوکامنہ پوری ہونے کا سانکیت ہم اس لئے بھی نہیں جان پاتے ہیں کیونکہ ہم کرم کر رہے ہوتے ہیں کرم پرتکش ہوتا ہے اور اس کا جو پرنام یا جو فل ہوتا ہے وہ ہے اے پرتکش ہوتا ہے ایسے میں ہمیں کب اس کا پرتفل مل جاتا ہے اس کا ہمیں پتا بھی نہیں چلتا اب یوں تو منوشے دونوں ہی پرکار کے اچھے اور بورے دونوں ہی کرم کرتا ہے اچھے کرم کرنے والوں کی الگ منوکامنہ ہوتی ہیں ہوتا ہے کہ میرا اچھا کے انسار ہی سب کچھ ہو جائے پرتکش یہاں پر ایک خاص بات دیکھنے لگ یہ ہے کہ جو لوگ اچھے کرم کرتے ہیں اچھی راہ پر چلتے ہیں ستھے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور جو لوگ ایشور کو جاتے ہیں ان کو یہ برہمانڈی پرکارتی ایک خاص اپاہر کی طرح ہے ان کے منوکامنہ پورے ہونے کے پہلے ہی سنکیت دینا پرارم کر لیتی ہے اور اس منوشے کو اس کا آباز بھی سمجھ سمجھ پر کرا دیا جاتا ہے آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے پانچ کچھ خاص اس طرح کے سنکیت جو اگر آپ کے جیون میں آپ کو پرابت ہو رہے ہیں تو اب بلکل نشتند ہو جائیے کہ جو بھی آپ کے منوکامنہ آپ کے اشور کے پرتی آپ کے گروہ کے پرتی ہے وہ بہت جلدی ہی اب پوری ہونے والی ہے شت پرتی شت پوری ہونے والی ہے آئیے جانتے ہیں ایک ہی کر کے ان سنکیتوں کو ان میں پہلا جو سنکیت ایک منوشے کو پرابت ہوتا ہے وہ ہے دوستوں کی جب بھی آپ اپنے گھر کے اندر یا پھر کئی مندیر میں اشور کے درشن کرنے کے لیے جاتے ہیں اپنے اشت اپنے گروہ کے درشن کرنے کے لیے جاتے ہیں تو جو ہی آپ درشتی اٹھا کر اپنے اشت کی طرف دیکھتے ہیں انہائی سے آپ کو اپنے اشت مسکراتے پر پرتیت ہوتے ہیں آپ یہاں وہاں درشتی پھیر کر اور پھر سے جب انہیں دوبارہ دیکھتے ہیں تب بھی آپ کا اپنے اشت کا مکھمنڈل مسکراتا ہوا ہی ملتا ہے انہائی سے آپ کے مند میں حلچل سی ہو جاتی ہے کہ ایسا کیسے ہو رہا ہے دوستوں وہ جو حلچل ہوتی ہے وہی ایک خاص سنکیت ہوتا ہے اشور کا مسکرانہ آپ کے گروہ آپ کے اشت کا مسکرانہ اس بات کا پرتیخ ہے کہ وہ ہے آپ کے دورہ کیے کہ سارے کرموں کے سمرپن سے اتی پرسن ہیں اور وہ ہے بہت ہی جلدی آپ کی پوری کی پوری منوکامنا کو سمپرن روپ سے پورن کرنا چاہتے ہیں اسے کے لئے ویسوہیم آپ کو اس آیام کے اندر بھی اس بوتک آیام کے اندر بھی سنکیت دیتے ہیں اور دوستوں ایسا بھی نہیں ہے کہ جس سمیں آپ کو مسکراتے ہوئے اشور دکھ رہے ہو اس سمیں وہاں کھڑے ہوئے انہی لوگوں کو بھی وہ ہے مسکراتے ہوئے دکھیں ایسا قدعہ پی نہیں ہوتا یہ تو ایک خاص طرح کی کرپا ہوتی ہے جو کبھی کبھی اشور گرو اپنے ہی بکتوں پر انہیس کر دیتے ہیں اب آگے بڑھتے ہیں دوسرے خاص سنکیت کی اور جب کبھی آپ اپنے گھر سے کہیں باہر نکلتے ہیں یادرہ کے لئے جاتے ہیں یا کچھ کام سے باجار جاتے ہیں تب پورے راستے میں جب آپ کا مسکر اپنے ہی کرم کے دشاں میں اُلجاہ رہتا ہے اس کے بارے میں تانے بانے مونتا رہتا ہے اس کلیوگ میں پرم پربوشری رام جی کی وشیش کرپا سے سب سے زیادہ جو جاکرت دیو ہیں وہ ہیں پربوشری ہنوان جی ہنوان جی کی اُلجا کے کارن اس کلیوگ کے اندر بھی دھرم کا بہت ہی گہنتہ کے ساتھ پرچار ہو رہا ہے وہ دھرم کی دھرٹا نیرندر بڑھ رہی ہے اپنا اسثان بنائے ہوئے ہیں انہیں ہنوان جی کے پرتی روپ بندر یعنی کپی آپ کو اگر آپ کے راستے میں کہیں دکھ جاتے ہیں تو یہ بہت ہی پرتیکس پرمان ہے کہ آپ پر پربوشری ہنوان جی کی کیونکہ آپ کرم کے ادھین ہوتے ہیں اور کرم کے دیوتاں سری شنی دیو بھی ہنوان جی کے ہی مطر ہوتے ہیں اور ہنوان جی کے چیرنجی سروپ کی کارن اس جگت میں کرم کرنے والوں پر ان کا پرباہو اس سمیں کلیوگ میں بہت زیادہ رہتا ہے اتہہ ان کا آشیرات آپ پر اب ہونے والا ہے اور انہیں کی آشیرات سے آپ کی جو بھی منوکامنا ہوتی ہے جس کے لیے بھی آپ پریت نسیل ہیں وہ منوکامنا اب بہت زلدی ہی پورن ہونے والی ہے اسی کا یہ خاص سنکیت آپ کو دیا جاتا ہے اب جانتے ہیں تیسرا خاص سنکیت دوستوں جو بھی آدھیاتمین اسطریہ پورش ہوں گے جو کہیں نہ کہیں اشواریاں گروہ کیا دین بھکتی کرتے ہوں گے وہاں جرور پوجا پاٹھ بھی کرتے ہوں گے اور پوجا پاٹھ کی ویدی کے دوران دیپک بھی ضرور جلاتے ہوں گے تو اگر جب آپ یہ دیپک جلاتے ہیں تو انہائے سے آپ پاتے ہیں کہ اور دنوں کی تلنا میں آج کے دن دیپک کی لو تو کچھ زیادہ ہی بڑی ہو رہی ہے اور کئی بار تو آپ کو اشنکہ بھی ہو جاتی ہے کہ کہیں کچھ جل نہ جائے یہ دیپک کے لو اتنے کیوں فڑ پڑا رہی ہے اتنا کیوں بڑی ہو رہی ہے دوستوں اگنی دیو جو ہیں وہ آپ کے سارے بھورے کرموں کو سارے بھورے آشنکہوں کو بھسم بودھ کرنے کا پورن سامرتھے رکھتے ہیں اور اگنی دیو کا جب آشیورات کسی کو مل جائے تو اس کے سامنے سارے کے سارے دوار سوہ تک کھل جاتے ہیں اس کی منوکامنا تک اس کو پہنچنے میں زیادہ سمیں نہیں لگتا یہاں پر ایشور کے سامنے اپنے ہی عشت گروہ کے سامنے اگنی دیو کا پرتکس آشیورات ملنا آپ کے لئے بہت سبو شنکیت ہوتا ہے کہ بہت جلدی ہی آپ کی منوکامنا اب پورن ہونے والی ہے جس کے لئے آپ اتنے دنوں سے اچھا کر کے بیٹھے ہیں اب آگے بڑھتے ہیں چوتھے خاص میتوپون سنکیت کی اور یہ سنکیت بھی بھگتوں کو بہت جلدی ہی پرابت ہو جاتا ہے دوستوں جب ان کا مارک بہت ہی سگم اور بہت جلدی ہی وہ اپنے پرنام پر پہنچنے والے ہوتے ہیں یہ سنکیت ہے انہیہ سی ایک بھگت کو بہت دیوے سگم کا احساس ہونا آپ کی درشتی چاروں گھوم کر دیکھتی ہے کہ یہ سگم آگ کہاں سے رہی ہے پرنطو آپ کو کوئی بھی اس کا اور چھوڑ پتا نہیں چلتا آپ یہ جان بھی نہیں پاتے کہ نہ تو آس پاس میں کسی نے دوب جلائی ہے نہ کسی نے آس پاس میں کوئی فولوں کو سجا کر رکھا ہے نہ ہی کوئی اور مادھیم سگم کا پرتیت ہوتا ہے پھر بھی یہ دیوے سگند اتنی تیور سگند مجھے کیسے پرابط ہو رہی ہے اور یہ سگند بہت ہی الوکی ہوتی ہے یہ سگند ماتر آپ کی اندریوں کو ترپت کرنے کے لئے نہیں ہوتی دوستوں ابھی تو یہ آپ کی جیو آتما کو ترپت کرنے کے لئے ہوتی ہے اور اسی لئے جب آپ سگند کا احساس کرتے ہیں تو انہیس ہی آپ اندر بہت زیادہ سکون اور شانتی محسوس کرتے ہیں اور ساتھ ہی اس سگند کی خاص بات ہوتی ہے کہ آپ کبھی بھی اس کو پہچان نہیں پاتے کہ یہ سگند واسطہ میں کون سی سگند ہے کیونکہ دوستوں جو کوئی بھی سگند آپ پہچان پاتے ہیں واسطہ میں ان سب کا مکھے کارک ہوتا ہے آپ کے مستیز پٹل میں ان کی سمرتی ہونا یعنی کہ آپ کا مستیز پہلے سے ان میموریز کو جانتا ہے کہ کون سی سگند کس کارک سے آتی ہے پر انتو جو دیوے اور الوکیق سنکیت ہے وہ ہے تو اس آیام سے پرے کا ہوتا ہے اس لئے اس سگند کا آپ کے پاس میں کوئی بھی میموری نہیں ہوتا کوئی بھی مستیز میں سمرتی نہیں ہوتی اور اس لئے کبھی بھی آپ کو جب ایسی سگند کا احساس ہو جائے جس کو آپ پہچان نہیں پا رہے ہو تو اس بات کے لئے درڑ ہو جائیے کہ جو بھی آپ کی اچھا ہے جو بھی آپ کی منوکامنا ہے اب وہ بہت زلد ہی پونڈ ہونے والی ہے آئیے اب جانتے ہیں پانچوے سب سے خاص مکھے سنکیت کی اور اور یہ سنکیت ہے دوستوں جب آپ اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں کئی کام سے جاتے ہیں اپنے کاری کو پونڈ کرنے کے لئے اس کے پریتنوں کو سمپادیت کرنے کے لئے نکلتے ہیں انہیہ سی آپ کو راستے میں گھر کے باہر یا پھر اپنے گنتوہ اسطان پر پہنچنے کے پھرکو ٹھیک پہلے آپ کو سفید گھائے کے درشن ہو جانا جی ہاں دوستوں سفید گھائے انہیہ سے آپ کے سامنے کبھی نہیں آئے گی یہ مان کے چلیے دوستوں کبھی نہیں آئے گی سفید گھائے کا آپ کے سامنے آنا آپ کے لئے بہت زیادہ شب ہوتا ہے خاص طور سے یہ دھن مردی کے لئے جانا جاتا ہے کہ جن کو بھی سفید گھائے کے درشن ہوتے ہیں ان کے جو بھی پریت جیون میں دھن ارجیت کرنے کے لئے دھن کی سپلتا پانے کے لئے سمپدہ گرہن کرنے کے لئے اور ویبھو نام کمانے کے لئے ہوتی ہیں اس پرکار کی سارے منوکامنے سفید گھائے کے دکھنے ماتر سے ہی بہت زلد ہی پون ہونے کا پرمانیت کر دیتی ہیں اب آپ تو اس سوچ میں پڑ جائیں گے کہ سفید گھائے دیکھی نہیں بہت سمیں ہو گیا یہی تو ہے دوستوں اشور کے سنکیت کا اگر اشور کے سنکیت آپ کے گروہ کے آپ پر بہت زیادہ انکمپا ہو جائے ان کی کرپا ان کی درشتی کے کارن ہی آپ تک یہ سنکیت پہنچتے ہیں اور ان سنکیتوں کو کسی مادیم سے جیسے کہ ہم آپ کو آج بتا پا رہے ہیں کہیں نہ کہیں سے آپ تک یہ سنکیت بھی اپنا گیان اپنی پریباشہ لے کر جرور آپ تک آتے ہیں ہم یہ پراتنہ کرتے ہیں پروش حنماجی اور مہارجی سے بھی کہ آپ سبھی بھگزنوں کو جو بھی یہ ویڈیو دیکھتے ہیں آپ کے جیون میں آپ کی ساری منوکامنا کے لیے پون ہی آباس دیا جائے پون ہی آپ کو کوئی نہ کوئی سنکیت ان میں سے ضرور آشیوات کیا جائے آشا کرتے ہیں دوستوں آج کا ایک خاص ویڈیو آپ کو ضرور پسند آیا ہو ویڈیو کر اچھا لگا ہے تو جانے سے پہلے سے لائک کر دیجئے اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے ملیں گے بہت جلدی ہی ایک اور ایسے ہی الوکی گنگ کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے ماتا پیتا کا سمپن خیال رکھئے اور پرم پروبو شیرام جی کا نرنتر گنگان کرتے ہوئے بابا حنمان اور بابا نیپ کرولی مہارج جی کی نسوارت ہو کر سیوہ کرتے رہیے جائے سیارام